کوئٹا کا ہے چیک کیش ڈیرہ لائیار برانچ سے ہوتا ہے جسی گزشتہ حکومت اور عبوری دور حکومت میں ایسے جالی منصوبے اور ایسے غیر ضروری اسکیمات بنائی گئیں جن کا فائدہ مذہبی اقلیتوں کو نہیں پہنچا اور تمام فنڈز کرپشن کی نظر ہو گئے ہے کہ بینیفیشلی جس کو پچیس ہزار روپے کی رقم کے غوث پانچ لاکھ روپے کے چیک کیش کروائے گئے ہیں جس میں ہماری سینیٹر دنیش کمار پنجوانی اور سنجے کمار پنجوانی صاحب باجودہ پارنی مینس چیکشنی ڈائریکٹ انوالو ہیں مالی مدد کی مد میں بنائے جانے والی اسکیم کے ذریعے اربو روپے کے فنڈز خرد برد ہوئے ہیں آپ سب کا شکریہ مینوٹی فیر ڈپارٹمنٹ بلوشتان اور اقلیتی نمائندوں کی جانب سے کی جانے والی کرپشن کا انکشاف اور مذہبت موزز صحافی حضرات اور موزز حاضری ہم سب سے پہلے دنیا میں جہاں کہیں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور ورنیبل کمیونٹیز ظلم و جبر کا نشانہ بن رہی ہیں ان تمام کمیونٹیز کے ساتھ تمام سیول سوسائیٹی درالعمل اور ان تمام مظلوم اقوام کے ساتھ یکجیتی کا اظہار کرتے ہیں اور ظلم کرنے والوں کی شدید مضامت کرتے ہیں پاکستان میں بستنے والی تمام سیاسی سماجی اور معاشی اعتصال ہونے والی کی وجہ سے بنیادی حقوق جن میں میاری تعلیم، صحت، رہائش، بیروزگاری اور تحفظ جیسے بنیادی چیلنجز سے دوچار ہے حکومت پاکستان ان چیلنجز پر قابو پانے کے لیے منعوٹی آفیر ڈپارٹمنٹ کے ذریعے مذہبی اقلیتوں کو ان کی مسائل سے نجات دلانے کے لیے منصوبہ وندی کرنے کے لیے فنڈز فرام کرتی ہے لیکن بدقسمتی سے یہ تمام فنڈز کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں اور مسائل جو کے دو رہتے ہیں مسائل کو ایڈرس کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے تمام صوبہ میں انسانی حقوق اور منعوٹی آفیر ڈپارٹمنٹ قائم کیے جا رہے ہیں اس وقت صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ اور صوبہ بلوشتان میں منعوٹی آفیر ڈپارٹمنٹ قائم ہیں پنجاب اور سندھ میں منعوٹی آفیر ڈپارٹمنٹ کسی خط تک قواب و زوابط کے مطابق کام کر رہے ہیں لیکن بلوشتان میں قائم انسانی حقوق اور میناٹی افیر دپارٹمنٹ بلوشتان میں قوائد و زوابط اور اصول و قوانین نہیں بنائے جا سکے جس کی وجہ سے گزشتہ حکومت اور عبوری دور حکومت میں ایسے جالی منصوبے اور ایسے غیر ضروری اسکیمات بنائی گئیں جن کا فائدہ مذہبی اقلیتوں کو نہیں پہنچا اور تمام فنڈز کرپشن کی نظر ہو گئے اس سلسلے میں میناٹی انسانی حقوق اور میناٹی افیر دپارٹمنٹ کو میناٹی افیر ویلفیر ایکٹ کے تحت کام کرنے کی ضرورت ہے آج کی نشست کا اتمام کام مقصد صرف میناٹیز کمیونٹیز کی جانب سے میناٹی افیر دپارٹمنٹ بلوشتان اور اقلیتی نمائندوں کی جانب سے کی جانے والی کرپشن کو بینکاب اور مضمت کرنا ہے موزز حاضرین مسکدہ اطلاعات کے مطابق گزشتہ دور حکومت اور جمہوری دور میں سوہ گیارہ عرب روپے سے زائد کی رقم ایم پی ایس کے حصے میں آئی اس لیے گزشتہ دور حکومت میں میناٹی افیر دپارٹمنٹ اور تین ایم پی ایس کو حکومتی فنڈز اور دیگر بین القوامی اداروں سے ملنے والی رقم کا مجموعی حجم پینتیس عرب روپے ہے اور اس سے زائد بھی لیکن چونکہ میناٹی افیر دپارٹمنٹ بلوشتان کے پاس رول آف بزنس تیہ نہیں ہوئے اور نہ ہی ایس او پیز بنائے گئے ہیں نہ ہی کوئی ایکٹ کے بل موجود ہے جس کا استعمال درست طور پر ہو سکتا میناٹی افیر دپارٹمنٹ بلوشتان نے بلوشتان کی میناٹی کمیونٹیز کے لیے بنائے جانے والے فلائی بہبود کی منصوبے بنائے لیکن میناٹی افیر دپارٹمنٹ بلوشتان نے نہ تو بلوشتان کی میناٹیز کو اس سلسلے میں اعتماد میں لیا گیا نہ ہی ان منصوبوں کے مطالق عوام الناس کو آگا کیا جس سے میناٹی دپارٹمنٹ اور اقلیتی نمائندوں کی ودینتی کے واضح ثبوت اور شواید ملتے ہیں میناٹی افیر دپارٹمنٹ بلوشتان کی جانب سے فلائی بہبود کے لیے غریب گھرانوں کی مالی مدد بیمار افراد اور سکولشپ کی مدد میں مقدس مقامات کی یاترہ کروانے کی مدد میں کیش تقسیم کیش رقم تقسیم کرنے کے منصوبے بنائے گئے وہ تمام منصوبے اور سکیمیں جالی تھی کیونکہ ان تمام منصوبوں اور سکیموں کے لیے نہ تو کوئی سروے کیا گیا نہ تو کمیونٹی کو اعتماد میں لیا گیا نہ ہی کوئی اصول اور ضوابط کو ملوز خاطر رکھا گیا اس طرح گزشتہ پانچ سالوں کے دوران دوران منارٹی دپارٹمنٹ کے جانب سے پینتیس عرب روپے سے زائد کی خطیر رقم منارٹی کمیونٹیز کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکی منارٹی افیر ڈپارٹمنٹ نے جو منصوبے اور سکیمیں بنائی وہ منظر عام پر نہیں اور نہ ہی منارٹی افیر ڈپارٹمنٹ نے اپنے ہی اس کارکردگی کو شائع کیا گیا ہے ہم آج نہائی دکھ سے بیان کر رہے ہیں کہ انسانی حقوق اور منارٹی افیر ڈپارٹمنٹ بلوستان اور منارٹی کی اکلیتی نمائند نے انسانی حقوقی پامالی میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور کرپشن کی ایسی مثال قائم کی ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی اس سلسلے میں ہمیں جو ثبوت اور شوائد ملے ہیں ان کی تفصیل اس طرح زائل درج ہے منارٹی افیر ڈپارٹمنٹ بلوستان اور اکلیتی نمائندوں کے ایک طریقہ واردات میں سر فیرسٹ کیس سکینڈر ابوری دور حکومت میں مالی امداد اور سکولرشپ کی مد میں کی جانے والی کرپشن کی مد کا سکینڈل کرپشن کا ایک بینال ثبوت اس وقت منظریام پر آیا جب ابوری دور حکومت میں فروری دوہزار چوبیس منارٹی افیر ڈپارٹمنٹ بلوستان کی جانب سے مستحق افراد اور سکولرشپ کی مد میں تیرہ کروڑ روپے کی رقم تقسیم کی جا رہی تھی اس انتظامی بزابطگی اور بنیادی اصور و ضعبت کی خلاف برزی کے مطلق دارالعمل کی جانب سے چیف سیکرٹمنٹ بلوستان سے تحریری شکایت کی کیونکہ اس سکین کے مطلق ناتو کی منارٹی کمیشن کو علم تھا نہ ہی اخبارات میں تشیر کے ذریعے قبل اس وقت عوام الناس کو مطلق کیا گیا تھا اور نہ ہی مالی مدد وصول کرنے والے بینیفیشلیس کی فیرس شائع کی گئی لیکن ان بزابطگیوں کی نشاندہی کے باوجود ہماری درخواست کو نظر انداز کر کے تیرہ کروڑ روپے کے چیکس نامعلوم ان جنون بینیفیشلیس میں تقسیم کر دئیے گئے مالی امداد فرام کرنے کی مدد میں جو منصوبے بنائے گئے منصوبوں منصوبے کسی حد تک فیر ہو سکتے ہیں اگر یہ مالی مدد جنون بینیفیشلیس کی اصولاً کے تحت اصولاً تشیر کے ذریعے مستحق اور ضرورت مند افراد کی جانب سے درخواستیں طلب کی جانی چاہیے تھی لیکن اس منصوبے میں قوائبت و ضوابط کو نظر انداز کر کے منارٹی دپارٹمنٹ نے ان جنون بینیفیشلیس کے ذریعے اربوں روپے نکال لیے یہ کیس سکینڈل ایک جیتا جاکتا ثبوت ہے جس کا ثبوت اس طرح ملتا ہے کہ دو ہزار بائیس میں منارٹی افیر دپارٹمنٹ دو افراد جوید ہدایت نامی شخص اور نیہا نامی خاتون کے نام مالی اور سکولرشپ کی نام سے دو چیک جاری کرتا ہے اور یہ دونوں چیک انہیں ہینڈ آور نہیں ہوتے جوید ہدایت نامی شخص کو کسی ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ایسے ہو جاتا ہے کہ اس کے نام کے چیک جاری ہوئے ہیں جس کے اس کے لیے یہ وہ بینیفیشری اپنے چیک کے حصول کے لیے منارٹی افیر دپارٹمنٹ نے درخواست دیتا ہے منارٹی افیر دپارٹمنٹ اپنی اس کرپشن کو چھپانے کے لیے نیشنل بینک کو مطلع کرتا ہے دیتا ہے کہ ایک چیک دیرہ لائی آر برانچ سے کیش ہو چکا ہے بندہ کوئٹا کا ہے چیک کیش دیرہ لائی آر برانچ سے ہوتا ہے جبکہ دوسرا چیک ہم نے آپ کی اپلیکیشن پر روک دیا گیا ہے چند دینوں بعد نیشنل بینک دیرہ لائی آر برانچ کی جانب سے جوید ہدایت نامی شخص کے نام پر پی آرڈر جاری ہوتا ہے کراس چیک کیش ہونا صرف ایک مثال ہے اس طرح کے ہزاروں چیک کے ذریعے اربوں روپے کے فنڈز نکال لیے گئے ہیں اس سکینڈل میں موجود ایم پی اے جو کہ ابھی پارلیمانی سیکٹری ہیں جناب سنجے کمار پنجوانی صاحب کا شنافتی کارٹ اور ان کا ہاتھ ملوبس ہے ہمیں ایسے شوائد بھی نظر آئے ہیں کہ بینفیشلی جس کو پچیس ہزار روپے کی راکم کے گھوز پانچ لاکھ روپے کے چیک کیش کروائے گئے ہیں جس میں ہماری سینیٹر دینیش کمار پنجوانی اور سنجے کمار پنجوانی صاحب موجودہ پارلیمانی سیکٹری ڈائریکٹ انوالو ہیں مالی مدد کی مد میں بنائے جانے والی اس سکین کے ذریعے اربوں روپے کے فنڈز خربد ہوئے ہیں اس سکینڈل میں مناؤٹی افیر ڈپارٹمنٹ اکلیتی نمائندے کے علاوہ نیشنل بینک کا تمام عملہ براہ راست لاؤدس ہے اور یہ کرپشنگ کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں پر بن نہیں ہوتا اور مناؤٹی کے ساتھ جو فراڈ ہے وہ چلتا رہتا ہے اور اس کی ایک بھوری ایکزمپل ہے چرچز اور مندروں کی تعمیر اور ان کی تہزین اور آرائش کا سکینڈل چرچز اور مندروں کی تعمیر اور ان کی تہزین اور آرائش کی سکینے مناؤٹی ڈپارٹمنٹ کے قیام سے قبل بھی کئی دہائیوں سے بنائی جاتی رہی ہیں بدقسمتی سے مناؤٹی ڈپارٹمنٹ کے قیام کے بعد اس سلسلے کو جاری رکھا گیا ہے اس سلسلے میں بنائے جانے والے تمام منصوبے بددیانتی پر مبنی تھے اصولاً اور کانوناً یہ منصوبے نہیں بنائے جا سکتے تھے کیونکہ جب حکومتی فنڈ سے مسجد تعمیر نہیں ہو سکتی تو چرچ اور مندر کیسے تعمیر ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ ان سکیموں سے کرپشن آسانی سے ہو سکتی ہے اس لئے ان منصوبوں کی بنیاد ڈالی گئی رومن کیتلک چرچ اور چرچ و پاکستان وسائل کے لحاظ سے مالا مال فرقے ہیں یہ چرچز تعلیمی اور طبی سرگرمیاں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں جو کلعی طور پر تجارتی ہیں ان کے اساسیں بہت زیادہ ہیں اس لئے چرچز نہ تو غریب ہیں اور نہ ہی مستحق ہیں لیکن سمجھ سے بالتر ہے کہ ان اداروں کے لئے چرچز تعمیر کیے جا رہے ہیں دگر فرقوں اور مسلک کے پادری صاحبان نو نے اپنے گھروں میں چرچ قائم کر رکھے ہیں جو ان کی ذاتی پروپرٹیز ہوتی ہیں اس لئے ان پر ہونے والی تعمیرات پادری صاحبان کی ذاتی ملکیت بن جاتی ہیں جو بعد اعضاء فروغ بھی ہو جاتی ہے اور یہ پریکٹس عام بن چکی ہے ان میں سے اکثر چرچ سرکاری رہشگاہوں پر قائم ہیں اور کئی چرچ قبضہ کی جگہ پر بنائے گئے ہیں اس سکینڈل میں کئی پاسٹروں کے چرچ تعمیر ہو چکے ہیں اور دوہزار چوبیس اور دوہزار پچیس کی پی ایس ڈی پی میں مرمت تیزین اور عرائش قیمت میں چرچ اور مندر شامل ہیں اس سلسلے میں گزارش ہے کہ کئی دہائیوں سے منارٹی افیرڈ ڈپارٹمنٹ کے قیام سے قبل بھی مذہبی مقامات پر فنڈ استعمال ہوتے رہے ہیں حال ہی میں موجودہ حکومت میں منارٹی افیرڈ ڈپارٹمنٹ بلوچستان کی جانب سے جن تین عرب روپے کی ترکیاتی سکیموں کا اعلان ان میں گزشتہ پریکٹس کو دورایا گیا ہے یعنی چرچز مندروں اور درگاہوں کی تعمیر اور ان کی تیزین اور عرائش چرچز کو فرنیچر کی فرہامی تب ٹائل کی تنصیب شمشان گھاٹوں کی تعمیر و مرمت کی غیر ضروری سکیمیں اور جالی منصوبے بنائے گئے ہیں ان میں اکثر سکیمیں گزشتہ دور میں مکمل ہو چکی ہیں اور تکلیف دے عمر یہ ہے کہ ان سکیموں پر دوبارہ کام کیا جا رہا ہے اور کئی چرچز تو سیرے سے وجود ہی نہیں رکھتے اور ان سکیموں کو لانچ کرنے میں سیکٹری منارٹی افیرڈ ڈپارٹمنٹ بلوچستان سینیٹر دنیش کمار صاحب اور پارلیمانی سیکٹری جناب سنجے کمار پنجوانی صاحب اور سابق وفاقی اور وزیر کہ اقلیتی امور اور انسانی حقوق جناب خلیل جورج صاحب کا ہاتھ بھی نظر آتا ہے ان سکیموں میں بعض سکیمیں ایسی بھی ہیں جن پر گزشتہ دور حکومت میں ترکیاتی یا ڈیولپمنٹ کا کام مکمل ہو چکا ہے اس لئے دو سو کروڑ کی تمام سکیمیں بد دیانتی پر مبنی ہیں اور یہ تمام فنڈز کرپشن کی نظر ہوں گے ان کی کچھ مثالیں ہم دیتے ہیں چرچز اور مندروں کو سیکیورٹی سسٹمز اور ساؤنڈ سسٹمز کی فرہمی کا سکینڈل منوٹی ڈپارٹمنٹ کی جانے سے جوچستان میں موجود سینکڑو چرچز اور مندروں کو کروڑوں روپے کے فنڈ سے سیکیورٹی فرہم کرنے کے لئے کیمرے اور ساؤنڈ سسٹمز فرہم کیے گئے ہیں اکثر چرچز اور مندروں پر پہلے سے ہی کیمرے اور سیکیورٹی سسٹم نصب تھے جبکہ ساؤنڈ سسٹمز کی فرہمی سیرے سے ضرورت نہ تھی اس لئے اس سکیم بددیانیتی پر مبنی تھی اور اس سکیم کی قطن کوئی ضرورت نہیں تھی اس لئے عصمت میں کروڑوں کی کرپشن ہوں گئے مقدس مقامات کی یاترہ یا زیارت کا سکینڈل منوٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مقدس مقامات کی یاترہ یا زیارت کی سکیمیں بنائی گئی مقدس مقامات کی یاترہ یا زیارت کا نا تو مسیحت میں اور نہ ہی ہندو مت میں لازم ہے اور نہ ہی ان سرگرمیوں کا ڈیولپمنٹ سے کوئی تعلق ہے اس لئے مقدس مقامات کی یاترہ یا زیارت کے لئے بنایا جانے والا منصوبہ بددیانیتی پر مبنی تھا اور کروڑوں روپے کے فنڈ کرپشن کی نظر ہو گئے یہ سکیم بھی بددیانیتی پر مبنی تھی اور اس میں بھی کروڑوں روپے کی کرپشن نظر آتی ہے ایمبلنس اور جنازہ بینک کا سکینڈل سنکر دنیش کمار صاحب نے منوٹی فنڈ سے منوٹی کمیونٹیز کے استعمال کے لئے گیارہ عدد ایمبلنسز حاصل کی لیکن یہ تمام ایمبلنسز منوٹی کمیونٹی کے استعمال میں نہیں ہے اور ان ایمبلنسز کا نام و نشان نہیں ملتا آیا ان ایمبلنسز کو فروق تو نہیں کر دیا گیا اس سے سابق وفاقی اور صوبائی وزیر جناب خلیل جارج صاحب نے ایک عدد ایمبلنس اور ایک جنازہ فیونرل بین منوٹی فنڈ سے حاصل کی اور انہیں اپنی ان ایکٹیف انجیو مادر ٹریزا ویل فیر سوسائیٹی کو ڈونیٹ کر دی جو ان کی ذاتی انجیوز ہے اور ایک ایمبلنس نیو ہاپ اورفنیج سینٹر کو دے دی گئی اس وقت ایمبلنس ان کے ذاتی استعمال میں ہیں جبکہ جناب خلیل بین کے وجود کا علم ہی نہیں نیو ہاپ اورفنیج کو مالی امداد نیو ہاپ اورفنیج ایک ان ایکٹیف اور جالی فلائی ادارہ ہے اس ادارے کے چیئرمن پاسٹر ارشد جون ہے کریشن کمیونٹی میں اس ادارے کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے پاسٹر ارشد جون نے سابق ایم پی اے جعفر جارج کے فنڈ سے عیسانگری میں یہ ادارہ قائم کیا اور اب خلیل جارج صاحب کے کروڑر روپے کے فنڈ سے ایک اور سینٹر کے قیام کا عمل لائے جا رہا ہے پاسٹر ارشد جون نے حکومتی فنڈ کے حصول کا دھندہ بنا لیا ہے اور اس لیے اس سلسلے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اس ادارے کو نوازنے کے لیے میناؤٹی افیر ڈیپارٹمن بلوچستان کی جانب سے کروڑر روپے کے فنڈ کے اس ادارے کو جاری ہوئے ہیں کرپشن کے اس مقروض دھندے میں ہمارے اقلیتی نماندے بھی برابر کے شریک ہیں پاسٹر وارس اور پاسٹر سمر کے ذاتی چرچز کی تعمیر پاسٹر وارس نے چرچ فور آل نیشنز کے نام سے ایم پی اے ٹائٹر جانسن صاحب کے فنڈ سے تعمیر کروایا اور موجودہ دوہزار تئیس اور دوہزار چوبیس کے بجٹ میں دو کروڑ کی لاکت سے ایک اور چرچ کی تعمیر کی جا رہی ہے اسی طرح اسہ نگری میں پاسٹر سمر کے ذاتی چرچ کی تعمیر کی جا رہی ہے ان علاقوں میں چرچز کی تعداد پہلے سے ہی بہت زیادہ ہے اور یہ چرچز پاسٹر صاحبان کی ذاتی ملکیتیں ہیں جالی انجیوز کے ذریعے سے خرد برد انسانی حقوق اور آئین و قانون کے خلاف ورزی میں منیورٹی افیر ڈپارٹمنٹ بلوچستان پارلیمنٹی سیکٹری سنجے کمار پنجوانی ایم پی اے روی کمار اوجہ اور ایم پی اے پیٹرک سنت مسیح صاحب برائراز شامل ہیں کیونکہ ان اقلیتی نمائندوں کی اقصیت نے اپنی انجیوز بنا رکھی ہیں جن کو حکومتی فنڈز ٹرانسفر کیے جاتے ہیں جو ان کی ذاتی ملکیت بن جاتے ہیں اور ان اداروں کو ان کے ذریعے ایمبلنسز کے علاوہ حکومتی فنڈ بھی منتقل کیے گئے ہیں اس لیے انجیوز بھی کرپشن کا محفوظ ذریعہ ہیں سابق ایم پی اے انیتہ ارفان کی ان میں سابق ایم این اے حاسیہ ناصر صاحبہ کی سابق ایم پی اے جعفر جارج صاحب کی گوڈ شیپرڈ موجودہ ایم پی اے پیٹرک ایس ایم صاحب کی سابق وفاقی وزیر خلیل جارج صاحب کی مدر ٹریزہ میموریل سوسائٹی اور خلیل جارج کے سیکریٹری اور دست راز پاسٹر ارسر جان صاحب نے نیو ہوگ اور فنیچ سینٹر سے ادارہ قائم کر رکھا ہے فنڈز لیپ کروانے پر سکینڈل چونکہ حکومتی فنڈز کو لیپ کروانے پر وزیر یا ایم پی اے کو دس فیصد کی رقم ملتی ہے اس لیے سابق وفاقی و سبائی وزیر خلیل جارج صاحب نے اپنی صوبائی اور وفاقی وزارتوں کے دوران نوے کروڑ پر کے لیپس کروا دیئے جبکہ ان فنڈز کا بھی جو ہے کرپشن میں ملفز ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں